ہائے دوستو وینس وی لوگ پر ہم آپ کو خشامدید کہتے ہیں آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے جرمن ڈرائیونگ لائسنس کی تیاری اردو زبان میں مکمل کروا دی ہے اور یہ تیاری ہم نے فاشل کارٹ کے تعاون سے مکمل کروای ہے تمام ویڈیوز جو کہ ارتیس ویڈیوز بنتی ہیں ہم نے اس تیاری کے بعد اپنی دو پلیلیس اور ایڈ کی تھی ایک پلیلیس کے اندر ہم نے تمام امتحانت ہم نے امتحانت کس طرح امتحان آپ کو نظر آتا ہے فائنل اگزائم کیسا ہوتا ہے اس حوالے سے ویڈیوز ایڈ کی دیں اور کچھ بونس ویڈیوز ایڈ کی دیں ہم اس میں مزید اضافہ کرتے جا رہے ہیں مزید اگزائم بھی ہم لے کر آئیں گے تو آج بونس سیریز کی ویڈیو کی یہ چوتھی ویڈیو ہے اس سے پہلے ہم لوگ بونس ویڈیوز کے اندر نیو کیوسٹنز یا پکٹوریل کوئیسٹنز وغیرہ ہم ایڈ کر چکے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہمارے ٹاپک نمبر تیرہ اگرچہ ہم یہ ویڈیو پہلے ٹاپک نمبر تیرہ کی کسی ویڈیو میں ڈال چکے ہیں غالبین ویڈیو نمبر 32 یا 33 34 ان میں سے کوئی ایک ویڈیو ہوگی جس کے اندر ہم نے انٹی سلیپ ریگولیشن اس آر اور انٹی لاغ بریگنگ سسٹم ابی ایس کے کونسے پک لیئر کیے تھے کیونکہ اے ایس آر اور ابی ایس سے ریلیٹڈ جو کوئیسٹنز ہیں وہ اگزیم میں پوچھے بھی جاتے ہیں اور جو لوگ جن کا تعلق اس ٹیکنیکل فیلڈ سے نہیں ہے ان کو اے بی ایس آر اور ایس آر کے سوال کرتے ہوئے کچھ مشکل پیش آتی ہے یہ جو ویڈیو ہم اس بونس ویڈیو کے طور پر چلا رہے ہیں یہ ویڈیو جب ہم آپ کو ایس آر اور ایس آر کی کوئیسٹنز کروا رہے تھے اس وقت ہم نے یہ ویڈیو وہاں پر شامل کی دی لیکن الگ سے ایک ریفرنس کے طور پر ایک بونس ویڈیو کے طور پر بھی اس کو ایڈ کرنا ضروری ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی یا وہ ایس آر اور ایس آر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو مفید ثابت ہوگی تو دوستو اس ویڈیو میں چھوٹی سی ویڈیو ہے اس کے اندر ہم انٹی لوگ بریکنگ سسٹم جو کہ گاڑیوں کا ایک ایڈوانس سسٹم ہے گاڑی کا اور انٹی سلپ ریکولیشن اس آر کے بارے میں دیکھیں گے تو دوستو جوڑے رہیے ہمارے چینل ویانس وی لوگ کے ساتھ امید ہے کہ آپ کو ہمارے ڈرائیونگ لائسنس کی تیاری تمام ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنسرکل میں شیئر کریں بہت شکریہ دوستو ہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کوشش کریں گے کہ انٹی لوگ بریکنگ سسٹم یعنی ABS اور ASR یعنی انٹی سلپ ریکولیشن اس کو ہم پروپرلی سمجھ لیں کیونکہ یہ کافی امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ تھوڑی ٹیکنیکل چیز ہے میں کوشش کروں گا آپ کو انتہائی آسان الفاظ میں بتا سکوں سب سے پہلے ہم بک چلیں گے انٹی لوگ بریکنگ سسٹم پر اگر آپ یہاں پر دیکھیں میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ ابھی انٹی لوگ بریکنگ سسٹم یعنی ABS کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ذہن میں رکھنی ہے اس کا پہلا نام ہے انٹی لوگ یعنی یہ لوگ ہونے سے بچائے گا یہ کیا لوگ ہونے سے بچائے گا انٹی لوگ بریکنگ سسٹم آپ کو مدد کرتا ہے یا آپ کے گاڑی کے جو پہیے ہیں جو آپ کے گاڑی کے ویلز ہیں ان کو کبھی بھی یہ لوگ نہیں ہونے دے گا یعنی اگر آپ کہیں آپ کی گاڑی پھسلن کا شکار ہے یا آپ ایک بینڈ لے رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ پھر بھی بریک کر سکیں اپنی گاڑی کو تو ABS بسکلی بنیادی طور پر ایک پرائیمری ایک بنیادی سیفٹی فیچر ہے آپ کی گاڑی کے اندر جو کہ آپ کی گاڑی کے ویلز کو پہیے کو کبھی بھی لوگ ہونے نہیں دے گا یعنی آپ تب بھی جب آپ کی گاڑی تھوڑی تنگ جگہ پر ہے آپ وہاں پر بھی یا آپ ایک ٹرن لے رہے ہیں آپ اپنی گاڑی کو بریکنگ ایفیکٹ یوز کر سکتے ہیں اور آپ اپنی گاڑی کو سٹیرنگ سے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ای بی ایس نے آپ کے پہیوں کو ویلز کو لاک نہیں کیا اگر آپ کے ویل لاک ہو گئے تو پھر نہ آپ سٹیرنگ سے اپنی گاڑی کو کنٹرول کر سکیں گی نہ بریکنگ ایفیکٹ یا بریک دبانے پہ کوئی اثر ہوگا تو ای بی ایس کا بنیادی کام یہ ہے کہ اس کی سب سے اگر آپ بنیادی کوئی چیزیں دیکھیں تو یہ آپ کو بریکنگ سسٹم میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے جو لوگ بہت پہلے سے گاڑی چلا رہے ہیں تقریباً بیس سال پہلے سے وہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ ایک دور تھا کہ آپ کو جب گاڑی میں آپ کے میکینیکل سسٹم موجود تھے اب تو کافی الیکٹرونک سسٹم آ گئے ہیں گاڑی میں تو میکینیکل سسٹم میں اگر آپ نے بریک اگر آپ نے سو میٹر کے فاصلے تک بریک لگانی ہے آپ نے دیکھا اگر مجھے اپنی گاڑی روک نہیں ہے تو آپ بریک لگاتے تھے پھر اس بریک کے پیڈل کو چھوڑتے تھے پھر دوبارہ بریک لگاتے تھے پھر پیڈل کو چھوڑتے تھے تو پانچ سے چھ دفعہ اس طرح کرنے پر کیا ہوتا تھا کہ آپ کی گاڑی رک جاتی تھی بریک ہوتا تھا انٹی لک بریکنگ سسٹم کے آنے سے یہ فائدہ ہوا کہ اس کی دو گاڑی کے ویل یا پہیے لاک نہیں ہوں گے تو آپ کی سٹیرنگ جو آپ گاڑی کو سٹیر کر رہے ہیں اپنی سٹیرنگ سے اور جو آپ بریک لگا رہے ہیں وہ لمبے عرصے تک چلے گا جب گاڑی کے پہیے لاک نہیں ہوں گے تو آپ سٹیرنگ کو کنٹرول کر سکیں گے اپنی مرضی سے اور بریک بھی اپنی مرضی سے لگا سکیں گے ختم نال جگوں پر تو اپنی مرضی سے گاڑی کو سٹیر کر سکتے ہیں اور اس کو بریک بھی کر سکتے ہیں سب سے ہم نے پہلی term سمجھ لی کہ یہ گاڑی کے پہیوں کو بریک ہونے نہیں دے گا اپنی لک ہے لک ہونے نہیں دے گا دوسری اس کی term ہے بریکنگ سسٹم یعنی بریکنگ سسٹم بھی یہ مدد کرتا ہے تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کچھ عرصے پہلے یا پندرہ بیس سالہ پہلے چلے گاڑیوں میں بھی یہ سسٹم نہیں ہوتا تھا تو آپ اپنی بریکنگ کرنے کے لیے کئی دفعہ اپنے پیڈل کو دباتے تھے بریک پیڈل کو دباتے تھے تب جا کر آپ کی گاڑی رکھتی تھی لیکن anti-lock بریکنگ سسٹم کے آنے کی وجہ سے کیا فائدہ ہوا کہ آپ ایک ہی دفعہ زور سے اپنے بریک پیڈل کو دبائیں گے اور آپ کی گاڑی immediate effect کے بعد جلدی سے رکھ جائے گی یہ فائدہ ہوتا ہے ہمارے پاس anti-lock breaking system کا اس کے پیچھے کیا functionality ہے یہ کس طرح electro hydro roller system کام کرتا ہی جو لوگ automotive field کے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ABS کس طرح کام کرتا ہے اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے ABS کے حوالے سے تو آپ ہمیں comment پر لکھ سکتے ہیں آپ کو مزید بھی guide کر دیں گے لیکن بنیادی طور پر ابھی سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ anti-lock یعنی یہ wheels کو lock ہونے نہیں دے گا اور breaking system یعنی پہلا مرحلہ ہو گیا کہ wheel lock نہیں ہوں گے دوسرا ہے breaking system یعنی اس کا گاڑی کا breaking system اچھا ہوگا جب breaking system اچھا ہوگا آپ زور سے گاڑی کا break دبائیں گے گاڑی فورن سے ہی رک جائے گی یہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ steering کی capability آپ جب گاڑی کے پیئے lock نہیں ہوں گے تو آپ گاڑیوں کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے rotate کر سکتے ہیں تو steering کی ability بھی ABS میں بڑھ جاتی ہے آپ steering کو لمبے عرصے تک control کر سکتے ہیں اور breaking system میں یہ مدد کرتا ہی ہے تو یہ ہو گیا ہمارا anti-lock breaking system اب ہم چلیں گے دوسرا جو کہ ہے ASR anti-slip regulation ہم اس کو اس طرح ہی سمجھیں گے سب سے کہہ رہے دیکھیں anti-slip یعنی یہ آپ کی گاڑی کو پھسننے سے بچائے گا anti-lock آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جو ASR anti-slip regulation یہ ایک secondary یا ایک سانوی نظام ہے یا دوسرا ABS کے under یہ آتا ہے یہاں آپ سمجھیں کہ گاڑی کے safety features میں اس کی اہمیہ دوسرے نمبر پر ہے یہ آپ کی گاڑی کے پھئیوں کو slip ہونے سے بچائے گا کیسے slip ہونے سے بچائے گا یہ lock کر دے گا یہی فرق ہے ABS اور ASR میں ASR کا مطلب ہے کہ ABS کا ہم نے دیکھا تھا کہ یہ گاڑی کو پھئیوں کو lock ہونے سے بچاتا ہے جبکہ ASR جو ہے وہ آپ کے گاڑی کے پھئیوں کو lock کر دیتی ہے anti-slip پھسننے سے بچاتی ہے کہاں پر جہاں پر آپ کے پاس جو آپ کا driver ہے وہ اپنی گلے road کے اوپر یا road میں جو ہے کچھ problem ہے وہ اپنے گاڑی کی speed کو تیز کر لے اور اس میں کس طرح کام کرتا ہے ASR اس میں کچھ sensor ہوتے ہیں یہ sensor road کے اوپر چیزوں کو observe پر کے feel کرتا ہے اور signal بھیجتا ہے تو ASR signal جیسے ہی آپ کا activate ہوگا فوراں سے آپ کی گاڑی کے جو پھئیوں ہیں وہ lock ہو جائیں گے تو ASR کا purpose کیا ہے یہ آپ کی گاڑی کے پھئیوں کو lock کر دیتا ہے feels کو lock کر دیتا ہے اور slipping کو بچاتا ہے دیکھیں slipping سے بچاتا ہے جیسے آپ کی گاڑی کے پھئی lock ہو جائیں گے بلکل lock ہو گئے تو آپ کی گاڑی رک گئی آپ نہ اس کو steering کر سکتے ہیں سٹیئر کر سکتے ہیں اور نہ break لگا سکتے ہیں وہ lock ہو چکے ہیں پھئی تو جہاں پر آپ کے wet road ہیں گیلے road ہیں یا آپ اپنی گاڑی جیسی شروع کی اور road گیلہ تھا یا آپ کی گاڑی skid ہو سکتی ہے مٹی کی پھسل سکتی ہے تو ASR فوراں سے activate ہوگا اب یہ کیسے activate ہوگا یہ الگ science ہے اس کے پیچھے جو automotive engineer سمجھ سکتے ہیں فوراں سے activate ہوگا sensor سے signal آئے اور یہ آپ گاڑی ریوائز کر دوں ہم دوبارہ سے ایک الگ سے ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کی demand ہے تو ABS anti lock breaking system number 1 گاڑی کے پییو کو lock نہیں دیتا تو lock نہیں ہونے دے گا تو ہم steering بھی کر سکتے ہیں اور breaking بھی کر سکتے ہیں یعنی گاڑی کے پر یہ lock نہیں ہوئے تو control اب ہمارے ہاتھ میں ہے تو سب سے زیادہ فائدہ ABS کا کیا ہے یہ لمبے عرصے تک آپ گاڑی کے جو steering capability ہے وہ اس کو برقرار رکھتا ہے آپ steering کر کے اپنی حساب سے adjust کر سکتے ہیں خطرے کے نے گاڑی کے پائیوں کو lock نہیں ہونے دیا کیونکہ anti کا مطلب خلاف یہ lock ہونے کے خلاف ہے اور breaking system کو اچھا کر دیا اس نے پہلے mechanical system میں ہمیں کافی دفعہ breaking کو دمانا پڑتا تھا ABS کے اندر ایسا نہیں ہوتا آپ اس کو ایک دفعہ زور سے دبائیں گے تو گاڑی رک جائے گی پھر ASR ہے anti slip regulation یہ کیا کرتا ہے آپ گاڑی کو پھسل سکتی ہے باہر نکل سکتی ہے تو یہ گاڑی کے پائیوں کو فورا سے lock کر دے گا اس سے کیا ہوگا آپ گاڑی رک جائے اور بلگو رک جائے اور اس کی وجہ سے جو anti slip سسٹم کام کیسے کرتا ہے وہ اپنے sensors کی ویسے کرتا ہے یہ اتنی detail ہمیں ضرورت نہیں ہے بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ABS اور ASR پر کیا بنیادی فرق ہے کہ ایک wheel کو lock کرتا ہے ASR جو آپ کے گاڑی کے پائیوں کو lock کر دیتا جیم کر دیتا ان کو slipping سے بچات ہے ان کو slip نہیں دیتا یا skid بھی کہتے سکر نہیں دیتا band کے اوپر جبکہ ABS ایسا نہیں کرتا ABS کا الگ function ہے ABS آپ مشکل حالات کے اندر بھی شارپ turn کے باوجود بھی آپ گاڑی کا steering جو ہے اس کو لمبے جانب واپس آئیں گے اور مزید تفصیل میں اس کے سوالات دیکھیں گے